آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ رمضان مبارک کی آمد سے پہلے پہلے ایک مسلمان کو کیا کیا امور سرانجام دے لینے چاہیے اور جب ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں رمضان مبارک کو ہم ویلکم کرنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمان کو کس انداز پر اس پیارے پیارے مہینے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں والے مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کن امور کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے رمضان مبارک کی آمد ہونے والی ہے تو اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر کچھ ارز کرتا ہوں کہ اتنی بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں پر احکام فرض کی ہیں اور اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے احکام کی بجاوری کی جائے اس کی عبادت کی جائے جو اس کی عبادت کی جاتی ہے تو اس عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے چاہے وہ سال کے کوئی بھی ایام ہو سال کا کوئی بھی وقت ہو جس وقت میں جس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت یہ عبادت کی جائے یا نفلی عبادتیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے یا جو نفلی عبادتیں ہمارے اسلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے طریقے کار پر چلتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کیے جاتے ہیں وہ کسی بھی وقت کیے جائیں اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے البتہ سال کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں کچھ مخصوص دن کچھ مخصوص مہینے ہوتے ہیں جن میں عبادت کا ایک خاص احتمام ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ رجب شابان اور رمضان یہ وہ مہینے ہیں جو ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ ان کو بڑے مہینے کہا جاتا تھا اب چونکہ علم دین سے دوری ہوتی جاری ہے عبادت سے ایک دوری کا سلسلہ ہے جیسے جیسے زمانہ زمانے نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے عبادت کا ذوق کم ہوتا جاتا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں اب ان مہینوں میں عبادت کا ایک زوق ٹوپتا جاتا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے جو نظر آتا ہے ورنہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ خاص ان مہینوں کے اندر وہ عبادت کا احتمام کرتے اور ان مہینوں کا نام ہی بڑے مہینے رکھا ہوا تھا کہ یہ عبادت کے مہینے ہیں بڑے مہینے ہیں جیسا کہ امیر علیہ السنت نے ترغیب دلائی ہے کہ ان مہینوں کے اندر خاص روزوں کا احتمام کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کے روزے رکھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا حتی کہ بعض وقت آپ سارا کا سارا شابان جو ہے وہ روزے رکھ لیا کرتے تھے تو سال کا کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی دن ہو اس میں جو عبادت مشروع ہے جو جائز ہے عبادت کرنا وہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کے جاتے ہیں جب ہم اپنے اسلاب کی صیرت کو دیکھتے ہیں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو جو مخصوص ایام ہیں ان میں عبادت کا ذوق بڑھ جائے کرتا تھا خاص احتمام کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے بارے میں تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پشلوں کی گناہوں کو معاف کر دیا ہے ان کو بخش دیا ہے تو آپ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین شریفین کے اندر وہ ورم تشریف لے آیا ہے ورم کی حاضری ہو گئی ہے ورم پڑ گئے ہیں اس کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ کیا میں اپنے رب عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا خود اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحین ازل فرمائی کہ کہ اے چادر اڑنے والے تم رات میں قیام کرو مگر تھوڑا یعنی آرام کر لیا کرو رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا حکم دیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ عبادت کسرت کے ساتھ کیا کرتے تھے لیکن جب یہ مہینے آتے رمضان کا مہینہ آگیا ہے تو احادیث کے اندر موجود دیکھے خاص طور پر آخری اشریعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائے کرتے تھے تو اسی طرح ہمارے اسلاف کا طریقہ کار یہ تھا جیسا کہ امیر اللہ سنت کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس کے اندر صحابہ کرام کا معمول یہ لکھا ہوا ہے کہ شابان آتا تو اپنے تمام کرزے ادا کرتے تھے جس سے کرزہ لینا ہوتا ہے اس سے کرزے لے لیتے صحابہ کرام جو ہے یہ تمام معمولات کیا کرتے تھے حتیٰ کہ جب رمضان کا چاند ذر آتا تو پھر وہ مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور عبادت کا سلسلہ کرتے ہیں ابنا آپ کو فارغ کر لیا کرتے ہیں فارغ کر لیتے تھے تو اسی طرح یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسے تو سالہ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے لیکن جو مخصوص ایام ہیں جن کی فضیلتیں آئیں ہیں یا جن میں احتمام ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے شب قدر ہے شب مراج ہے شب براعت ہے تو ان مہینوں کے اندر ان دنوں کے اندر ان راتوں کے اندر وہ عبادت کا خاص احتمام کرنا چاہیے تو اسی طرح جب رمضان مبارک کی آمد ہے تو حد تل انکان کوشش کر کے اپنے تمام معامولات کو پہلے ہی سے نفتہ لیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ اب سلسلہ شروع ہوگا رمضان کو سیزن بنانا ہے کہ تیاری کرنی ہے کاروباری احتمام سے لیکن انہیں چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے اور دیگر کو بھی چاہیے کہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خاص عبادت کا احتمام کرنے کا ذہن بنائیں کہ ہم جیسے ہی رمضان مبارک نظر آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا خاص احتمام کریں گے تو ایک حدیث مبارکہ ارز کر دیتا ہوں اس حوالے سے جو صحیب نے خزیمہ کے اندر سیدنا ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے رمضان کی اہمیت کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہو یعنی اتنی برکتیں اتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالی کی رمضان مبارک کے اندر نازل ہوتی ہیں کہ اگر ان برکتوں کا ان رحمتوں کا کسی کو اندازہ ہو جائے تو پھر وہ تمنا کرے کہ سارا سال اللہ تبارک و تعالی رمضان ہی رکھے جس میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا اہمیت کو اور جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے کہ اسلاف کا ان مہینوں میں بالخصوص احتمام کرنا اور اب فی زمانہ اس کی طرف رغبت کا کم ہو جانا تو امیر علیہ سنت کی ترغیب پر آج کل جو سیری استماعات کا سلسلہ بیانات کا سلسلہ پوری رات مسجد میں گزارنے کا سلسلہ ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے تو ایک یاد کو تازہ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو رمضان مبارک میں تو ویسے ہی عبادت کا جذبہ کچھ نہ کچھ حد تک بڑھ ہی جاتا ہے بلکہ کافی حد تک عوام کے اندر بھی ایک رجعان ہوتا ہے لیکن رجب میں اور شابان کے اندر اتنا زیادہ ہم نہیں پاتے تھے لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کے برکت اور بالخصوص امیر علی سنت کی ترغیب پر آپ دیکھئے کہ کیسے کیسے لوگ جو وہ ساری ساری رات مسجد میں گزار رہے ہیں تحجد ادا کرنے کی سعادت پاتے ہیں سلات و توبہ ادا کی جاتی ہے تو اچھا محول ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور جو اچھے محول سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ برکت پانے میں بھی کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب رمضان مبارک کی آمد ہو تو ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے شوق کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں مصروف ہو سکیں